اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راکھی ساونت کے بارے میں راکھی ساونت کا کیا کہنا تھا گستا قورت نپل شرما کے بارے میں یہ بتانے والا ہوں میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تو یہاں اپنے کر بات کیجئے نپل شرما کی تو جیسا کہ میں معلوم ہے کہ نپل شرما کی کانٹروورسی کافی دنوں سے چل رہی ہے جس میں مسلمان ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نپل شرما کو ایسی سزا دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں جو نپل شرما نے گناہ کیا ہے ایسا گناہ کرنے کی کوئی سوچے بھی نہ یہی ڈیمانڈ صرف انڈیا کے مسلمان نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بھارت سرکار سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نپل شرما کو بہت جلد سزا دی جائے اب یہیں بات کی جائے بی جی پی حکومت کی تو بی جی پی حکومت نے اپنی پارٹی سے نپل شرما کو سسپینٹ تو کر دیا مگر وہیں نپل شرما کو یہ پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں جو بھی بڑا سیلیبریٹی نپل شرما کے خلاف اپنا بیان دیتا ہے تو اس کے گھر پہ پولیس چھاپے مارتی ہے اسے ڈرائی جاتا ہے اسے دھمکایا جاتا ہے جب راکھی ساون سے پوچھا گیا نپل شرما کے کانٹروورسی کو لے کے تو راکھی ساون کا کہنا تھا کہ وہ نپل شرما کے بارے میں بات کر کے کسی بھی معاملے میں فسنا نہیں چاہتی وہ نہیں چاہتی کہ ان کی لائف میں پریشانیاں آئیں اب راکھی ساون کی اس بات پر غور کیا جائے انہی لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جنہوں نے نپل شرما کے خلاف اپنا بیان دیا ہے اب راکھی ساون کی اس بات سے یہی لگتا ہے کہ وہ نپل شرما کے خلاف ہیں کیونکہ راکی ساونت کا کہنا تھا کہ اگر وہ نپر شرما کے بارے میں اپنا کوئی کمنٹ کرتی ہیں تو انہیں بات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب راکی ساونت کی اس بات پر غور کیا جائے انہی لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے پریشانی کا جنہوں نے نپر شرما کے خلاف اپنا بیان دیا ہے اور راکی ساونت کی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راکی ساونت بھی نپر شرما کے خلاف ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ راکی سامت کے جو نیو ہزبنڈ ہیں جن سے راکی سامت بہت جل شادی کرنے والی ہیں ان کا نام ہے عادل خان دورانی وہ چکے مسلم ہیں تو راکی سامت یقیناً انہی کا سائٹ دیں گی تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کی کیا راہ ہے راکی سامت کے بارے میں ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے رکھئے گا اپنا بہت زیادہ کیال اللہ حافظ